بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی خوش زبان میں رکھیں جو دکتر تکلیف ہیں صلات اللہ ہم سب کو بچائے رکھیں شریعوں کے شر سے محفوظ رکھیں اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں اس دعا کے ساتھ آج کی اس فلوکہ کرتے ہیں آغاز آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدید سب کو بچائے تقریباً نو ساڑے نو بجے کا ٹائم ہے رات کل کا دن جو تھا نا سمجھ لے کہ it was the best day of my life تو سارے کٹھے ہوئے تھے اتنا مزایا اتنا انچوائے کیا اتنا انچوائے کیا لیکن لاس میں بجلی نے تن کیا لیکن پھر بھی ماشاءاللہ بہت مزایا سارے بہن بھائی امہ جی خالہ لوگ ساری بھابیاں کٹھے ہوئے تھیں تو جب وہ چلے گئے تو پھر ہم سو گئے کوئی کام نہیں کیا سبو اٹھ کے سارے ہمیرانے کام نمٹائے ہیں صفائی کے برطن صاف کرنے کے سارے کام اس نے نمٹائے ہیں ابھی فاری ہوئی ہے تو کیا رہی تھے کہ چلتے ہیں ماجی کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں تھوڑی در بیٹھیں گے گپ شپ لگا کے آئیں گے میرا چشمہ اوپر پڑا ہوتا میں نے کہا چلو چشمہ اٹھا کے لاتا ہوں اور ساتھ میں لوگ بھی شروع ہوئے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا سوڑ تھا بیٹھ کے کھانا کھایا تھا تو یہاں پہ سارا ایسے جیسے لنڈا بازار بکھرا ہوا ہے تو سارا کچھ اس نے اٹھایا ہے برطن صفائی سارا کچھ کام نے اٹھا دیا ہے اشاءاللہ ہر چیز جہاں وہ جہاں پہ کھانے سے پہلے رکھی تھی وہاں پہ پھر لاکے رکھتی ہے ساری صفائی پھر کرتی ہیں ہاں جی موک کے کام سارے ہیں ہاں جی بڑی عمد ماری تو ہاں جو بھی جڑا ہوا باس باس ہوئی تری ہاں اچھا ٹائپہ جیال ہوندے کیا نہیں ہے کہ باچ دیکھیں ہوندے چل ٹھیک برطن دھونے کے بعد یہ سارا پھر اس نے سندھ دھویا ہے دوپہر کا ٹائم دوپہر کا ٹائم تو نہیں ہے تقریباً گیارہ بجے کا ٹائم ہے ہمارے لئے دوپہر کا ٹائم ہے تو رات کا یہ دیسی مروک کا تھوڑا سا سالم بچا ہوتا یہ کھاتے ہیں ساتھ میں تندور کی روٹی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے دوپہر کا کھانا کھا لیتے ہیں فیاس بھائی کا ابھی فون آیا تھا کہ بھائی علی ادھر ہمارے ہاں اتنی تیز بارش ہو رہی ہے نا اور یہ دیکھیں ہماری سائٹ پہ بھی بادل ادھر سے ہی آ رہے ہیں لباک اپنی رحمت کی ایک بارش پر ساتھے تو کیا ہی کہنا یہ درخت حصلیں انسان جانوار سب میں ایک نئی جان جو ہے وہ پڑھ کے آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں پہلے صرف اس سائٹ پہ بادل تھے اب چاروں طرف بادل چھا گئے ہیں کسی وقت بھی بارش برسنے کا امکان ہے اللہ پاک اپنی رحمت کی بارش برسا دے شوشششو چیکی زبان چکے چیکے چیکے کسی چیکے موسیقی 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 ماشاءاللہ بارش برسی ہے اور موسم اتنا خوشکوار ہو گیا اتنا خوشکوار ہو گیا میں کیمرا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں خوب بارش برسی ہے اور ابھی تک بادل آسمان پر ہیں لگتا ہے کہ مزید بارش برسے گی سارے درخت ماشاءاللہ فصلے بارش سے دھل گئے ہیں جو گرد ہو بار تھا فصلوں پہ درختوں پہ سارے دھل گیا ہے تالی کا یہ درخت تھنڈی تھنڈی ہوا کی وجہ سے کیسے جھوڑ رہے ہیں تیز ہوا بھی ابھی بھی تک ساتھ چل رہی ہے کل ہی صبح یہ ساری جگہ ساف کی تھی لیکن بارش سے پہلے آنتھی آئی اس کے بعد بارش آئی تو یہ سارے جگہ پھر دھونے والی ہو گئی لیکن ابھی اس کو بالکل ٹچ نہیں کرنا بارشوں کا موسم ہے بارشیں بھتائی ہوئی ہیں تو بارشیں بھرس ہی لیں اس کے بعد پھر صفائی کریں گے ماشاءاللہ کیا خوبصورت نظارہ ہے سرسبز و شاداب کھیت پھر صرف اثر کی کافی بات کا ٹائم ہے بھائی ڈلاوے کا فون ہے ایتا جو ہماری کا بی پی چیک کرنا ہے تو مشین لے کے جا رہا ہوں یہ پیچھے کرنے کا جنلیٹر ہے بتا نہیں اممہ جی کی شاید طبیعت نہ خدا نخصتہ خراب ہو گئی جاتا ہوں چیک کرنے کے بعد اممہ جی کا گھر واپس جا رہا ہوں بھا جی کا بھی چیک کیا ہے بھا جی کا بالکل لو ہے اور اممہ جی کا اچھا بلا ہائی ہے کیونکہ دوپہر میں آم کھائے ہیں اوپر سے کچھی لسی نہیں پی جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہے ابھی میں نے باجی کو کہا تھا کہ کچھی اسی بتا کے دیں بلکل نارمل ہو جاتا ہے تھنڈی چیز کھانے سے پنکھا لگنا ہے ویسے تو اپن ایری ہے ہوا کا گزر بہت اچھی طرح ہوتا ہے تو میری صلاح ہے کہ یہاں پہ پنکھا نہ لگوائے جائے بلکہ بڑی لائٹ لگوا دی جائے لیڈی وہ یہاں پہ خوبصورت بھی لگے گی اور پنکھے کا یہاں پہ تک نہیں بنتا کیسے پوائٹ تو چھوڑا ہوا ہے فین بوکس ہے لیکن یہاں پہ بڑی لائٹ ہی لگوا دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی سارا اوپن ایری ہے یہ بھی اوپن ایری ہے یہ پر ونڈو آ جاتی ہے تو یہاں پہ پنکھے کا کوئی سین نہیں بنتا چھوڑا ہی سین نہیں دیکھو